مرمی بھے ویرمی بھائی بھائی ونگو آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی خیال ہے سے ہوں یہ ویڈیلز جوہینا بہت سپیشل ہے اس ویڈیلز میں ہم اسییے کی ون آف ڈال pil سالٹ مائن جا رہے تھے یعنی کھیسبرا مائن جو کلہ کہار سے پہلے ہے اور اس کے حوالے سے جوہینا میں دو دین ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گی کیونکہ جوہینا ہم گھر میں بور ہو رہے تھے کہ ہم نے سوالتا چکی چلو کہیں کہیں چلتے ہیں کسی نیرس پریس آدھا راستہ جو ہے وہ موٹروے سے گزرتا ہے اور کلہ کہار سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ہم ایک گاؤں گر آتا ہے وہاں پہ مر جاتے ہیں تو وہ راستہ ذرا ڈیفیکل تھا کیونکہ وہ کچھا راستہ تھا لیکن راستہ انتہائی خوبصورت تھا وہاں پہ بڑی بڑی پہاڑ تھی جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اور انتہائی انتہائی خوبصورت ویڈر تھا جیسی ہی ہم شہر میں انٹر ہوئے ہیں وہاں پہ بہت ہی اچھے جو ہے نا شو پیسز وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے نمک کے جو کھدائی وغیرہ کر کے وہ بیسکلی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے بنی ہوئی تھیں اور بہت خوبصورت اور ریزنیبل تھی تقریباً وہاں پہ ہر بندے نے سیم ہی شاپ کھولی ہوئی تھی اور تقریباً موزلی سیم ہی ان کے پاس شو پیس، ڈیکوریشن پیسز وغیرہ تھے گلیاں بہت کنجسٹر تھی مطبع اتنی کنجسٹر نہیں تھی لیکن جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے تھی اور موزلی ٹوریسٹ اور جو بچے ہیں وہ وغیرہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے ساتھ ہی جی یہ میں ہوں اور میرے ساتھ بھی میں ہوں تو جو ہے نا میں شو ماری تھی اس کے بعد جی ایک پیسج ہے جو لمبا سا ہے اور یہ جاتا ہے کیورا مائن کے طرف ساتھ ہی جو ہے انہوں نے اپنے ورکرز کے لیے اور جو موزلی ٹوریسٹر آتے ہیں ان کے لیے یہ ٹرین کا راستہ بنائے وہاں کیونکہ بار جو ہے نا وہ بہت اندر جا کے ہے اچھا جی ایک جو چیز ہے کہ آپ نے کبھی بھی ویجٹ کرنا ہونا تو آپ کو جو ہے نا شوز پہننے پڑیں گے کیونکہ چلنا بہت پڑتا ہے اور جو کپڑے ہیں نا کو جو ہے آپ کو کمفرٹی پہننے پڑیں گے کیونکہ میرے گلتی یہ تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ جینس پہننی تھی اور اندر جیسے سے جا رہے تھے تو مجھے تو بن جگہوں سے سفکیشن ہوتی ہے لیکن جو ہے اندازہ نہیں تھا کہ کیا حال ہوگا اور بار بار میں پیچھے مرمڑ کے دیکھ رہی تھی کہ بھائی کہیں یہ توٹ توٹوٹو نہیں جائے گا باہر باہرہ اچھا جس چیز کے بارے میں ہمیشہ ہم کسی بک سفرہ میں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ چیز ہمیشہ دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو جیسے جیسے ہم اندر جا رہے تھے بہت ہی جہنا خوبصورت اس طرح پہاڑ کٹے ہوئے تھے اس میں نمک تھا بہت سی جگہیں ایسی بھی آئیں ہم راستے میں جو بلکل ہو فارم کی طرح تھی جو انہیں کٹے ہوئے تھے پہاڑ اور اس کے اندر جہنا خدرتی پانی تھا نمکین شاید جو سولٹ وغیرہ تھی وہ پگل پگل کے جہنا وہ پانی ہو گیا تھا وہاں پہ لیکن بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت نظر سے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے مجھے خوف بھی آ رہا تھا کیونکہ میں ہارب مویز بولیوڈ بولیوڈ اس طرح دیکھتی ہوں تو اس میں اس ٹائپ کی جو جگہیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ جوڑ ہیں وہ ٹرانہ ٹرانہ فیل کرواری ہوتی ہیں لیکن کچھ جگہیں دیکھ کے تو ماشاءاللہ دل چاہ رہا تھا کہ بندہ دیکھتا ہے یہ رجائے اتنی خوبصورت جگہیں تھی وہ اور پانی دیکھ کے ہمیں لگا تھا کہ بہت گہرا ہے پانی گہرا نہیں تھا وہ صرف شیڑ تھا اندر جیسی ہم گئے تو انہوں نے جو مسجد بنائی یہ چھوٹی سی مسجد بنائی تھی نمازگرہ کے اور مجسمیں وغیرہ بنائے ہوئے تھے جیسے منارے پاکستان کی انہوں نے ڈمی بنائی دی ہے سامنے اسی طرح بہت بڑی جگہ تھی جو میں تقریباً ساری کیپچر نہیں کر چکی تھی کیونکہ اندر بہت سفوکشن تھی اور ہم جہنا بھار نکلاتے ہیں خوشلی آپ نے جو چھوٹا سا ٹوٹور تھا میرا اس کو انجوائی کی ہوگا نیکس میں وغیرہ پر ملتے ہیں اللہ حافظ ہوکے بابائی تاتا